اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو یصلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما مولای صلی اللہ وسلم دائماً عباداً علا حبیبی کا خیر الخلقی کل ہمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازجین آپ سب کے جانے پہچانے پروگیم مگر خصوصی ٹرانس میشن کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر یسرا خان حاضر خدمت ہے نازجین ہمیں آپ تمام دیکھنے والوں کو اس خصوصی محفل ذکر خواجہ میں خوش آمدیت کہتی ہوں نازجین اللہ رب العزت میرے خالق میرے مالک نے ہم تمام بنی نو انسا پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں کرم اس کی نوازشیں اس کی نامات کی برسات یقیناً اس کا شمار اگر ہم کرنا چاہیں تو کرنے سے قاسر معلوم ہوتے ہیں اس کی عطا کردہ نعمتوں میں اللہ رب العزت نے جو انعامات سے ہمیں نوازا ہے ان انعامات میں سر فہرز یقیناً بلا شبا وہ دولت آ جاتی ہے کہ جس نے ہمارے سیاہ دل کو نور سے پر کر دیا اور وہ دولت کوئی اور نہیں بلکہ ایمان کی دولت ہے اور پھر یہ ایمان ہم تک پہنچانے والی وہ پیاری ذات جو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب ہیں نبی آخر زمان ہیں رحمت للعالمین ہیں سردار الانبیاء ہیں صاحب مراج ہیں یعنی احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات میرے آقا پر ناجین سلسلہ نبوت یہ اختتام پذیر ہو گیا لیکن کیا رجد و ہدایت کا سلسلہ کیا تبلیغ السلام کا سلسلہ کیا اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے پہنچائے ہوئے احکامات دوسروں تک پہنچانے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا معلوم ہوتا ہے کہ نہیں تاریخ اسلام نے ایسے کچھ نمائع نام ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب ہم تاریخ کے عراق کو لٹتے ہیں تو ہر ایک باب جن میں ان شخصیات کا نام آتا ہے ان کی سیرت آتی ہے ان کا اسوا آتا ہے وہ ہمیں روشن ہی روشن نظر آتا ہے کہ بے شک جہاں بھی آپ کا نام ہوتا ہے وہ تمام عالم نور سے پر ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی ذات ہمیں اللہ رب العزت سے ملا دیتی ہے یہ کونسی شخصیات ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کے دوست ہے اور مخلوق خدا کو خدا سے ملوانے کے لیے وہ رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں جس کے متلاشی آج تک ہم سب ہیں ان درباروں میں جب بھی حاضری ہوتی ہے تو علم ملتا ہے اللہ رب العزت کی محبت ملتی ہے خوف خدا کا سبق ملتا ہے اور انہی شخصیات میں ایک بہت بڑا ایک بہت نمائع ایک بہت روشن نام کہ جیسے ہی ماہ رجب المرجب کا آغاز ہوتا ہے یہ نام ہمارے ذہنوں میں ہمارے دلوں میں دستک دینی لگتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب جب ہم ہندوستان کی جانب نظر کریں گے تو ایک ایسے ولی کامل کا نام ہمارے ذہنوں میں آ جائے گا ہمارے دلوں میں آ جائے گا کہ جو بے شک خواجہ خواجگان ہیں والی ہندوستان ہیں حسنی حسینی سید ہیں وہ پیاری عزار جن کے دست مبارک پر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آج تک یہ فیض کا دریاء جاری و ساری ہے کہ اس دربار میں حاضر ہونے والا کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے اور ہر غریب کی سنوائی بھی ہوتی ہے کیونکہ جہاں غریب کھڑے ہیں وہیں غریب نواز حضر خواجہ موین و دین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے المعروف حضر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ناظرین ہم نے آج کی اس محفل کا احتمام کیا ہے آپ تمام کو خوش آمدیت کہتی ہوں اور خوش آمدیت کہوں گی میرے ساتھ موجود تمام حضرین محفل کو ان کے نام آپ تک پہنچا دوں ناظرین متعارف کروا دوں آپ سے آج ہمارے ساتھ اس محفل کا حصہ بن رہی ہیں آپ سب کی بہت جانی پہچانی ہر دل عزیز اسلامیک اسکولر محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ انشاءاللہ آپ سے کچھ دیر میں ان کے خوبصورت الفاظ اور سیرت حضر خواجہ غریب نواز انشاءاللہ آپ تک پہنچائے جائے گی خوش آمدیت اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ ہی کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ سب کی بہت جانی پہچانی بہت پسندیدہ سناف خان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترمہ امبر اشرف صاحبہ اسلام علیکم خوش آمدیت ناظرین آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ حوریہ فہیم صاحبہ آپ سب کی بہت پسندیدہ سناف خواہ آپ کو بھی السلام علیکم اور خوش آمدیت کہتی ہوں اور آپ کے ساتھ اس محفل کا حصہ بن رہی ہیں آپ سب کی بہت پسندیدہ محترمہ شمائلہ خان صاحبہ بھی اسلام علیکم خوش آمدیت آپ کو ناظرین میری دائیں جانب ماشاءاللہ دو پیاری پیاری بہنیں موجود ہیں بہت پیارے انداز میں سناف خانی کرتی ہیں آج انشاءاللہ ان کو بھی آپ منقبت کے نظرانے پیش کرتے ہوئے سنیں گے ہم ایسا موجود ہیں ملیکہ اختر اور ماروخ اختر آپ دونوں بھی اسلام علیکم خوش آمدیت کہتی ہوں اور اس جانب موجود ہیں ماشاءاللہ اور بھی میری پیاری سی مہمان اقرہ اور آئیشہ آلم آپ دونوں کو بھی خوش آمدیت اسلام علیکم اور آخر میں نام لے رہی ہوں ہمائے ساتھ موجود ہیں ہمائی بہت پیاری سی سناف خواہ مہمان محترمہ رمشاہ ساقب ناظرین آغاز کریں گے اللہ رب العزب کی پاک بارگاہ ہمیں حمد باری تعالیٰ کے نظرانے کے ساتھ اور سعادت حاصل کریں گے تمام محفل میں موجود پیاری سناف خواہ بسم اللہ تیری ہمد ہے تیری سنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دڑکن دڑکن برد تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو توحید کا نغم آگے ہر دم گونجتا رہتا ہے جو توحید کا نغم آگے ہر دم گونجتا رہتا ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے کوئی شریک نہیں تیرا اوہ شریک نہیں تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آلم آلم صبح مسا تیرے آگے سر جکا حالم حالم صبح مسا تیرے آگے سر جھکا بے شک تو ہے سب سے بڑا بے شک تو ہے سب سے بڑا لا الہ اللہ اللہ لا الہ اللہ ذات ہے تیری ایمہ تجھ پر ایمہ ہے بالغیب تجھ پر ایمہ ہے بالغیب سب سے افزل ہے کلمہ سب سے افزل ہے کلمہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ آپ سبی کو خوش شام دیت کہہ رہی ہوں آپ ملائزہ فرما رہے ہیں خصوصی محفل ذکر خواجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ المعروف غریب نواز رحمت اللہ علیہ پروگرام صبح خیر میں آقی میزبان ڈاکٹر عصرہ خان حاضر خدمت ہے ناظرین اس محفل کا باقیت آغاز حمد باری تعالیٰ کے ساتھ کیا جا چکا ہے اور اللہ رب العزت کے بعد سب سے بلند سب سے پیارہ سب سے پاک ذکر ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی پاک کا جس دم لبوں پر نام آتا ہے نبی پاک کا جس دم لبوں پر نام آتا ہے سکون قلب ملتا ہے بڑا آرام آتا ہے اور محمد مصطفیٰ کے نام کا یہ موجزہ دیکھو محمد مصطفیٰ کے نام کا یہ موجزہ دیکھو ہر ایک مشکل میں یہی نام ہے جو کام آتا ہے اور حبیب پاک کو اپنی خدا نے ہر صفت دے دی حبیب پاک کو اپنی خدا نے ہر صفت دے دی کہ جس کے نام سے پہلے خدا کا نام آتا ہے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حدیع نات پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گی آپ سب کی ہر دل عزیز صنع خوان محمد اور کلام نات وہی ہے جو حضر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا پیارا کلام ہے محترمہ حوریہ فہیم صاحبہ لیلہ نبی لیلہ سلی اللہ محمد در در آچو کرد من منزل در در آچو کرد من منزل جانا نمان محمد 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 سدد کشاد دل دل جانا نمان محمد جانا نمان محمد 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 جانا نمان محمد درگل ستانی احمد مرولوی ممرجان امانی مانی محمد جانانی مانی محمد جانانی مانی محمد مستقی گناہ گیم مستقی گناہ گیم مستقی گناہ گیم بج بج درچوں گیا ہے مستقی گناہ گیم بارانی مانی مانی محمد جانانی مانی مانی محمد درگل ستانی دیگل مستقی گناہ گیم درگل ستانی دیگل مستقی گناہ گیم باباں بستست قرآن محمد محمد جو تری ذات پہ قربان ہے غریب نواز وہی تو سچا مسلمان ہے غریب نواز اور بنا دیا دم میں مسلمان تم نے کافر کو بنا دیا دم میں مسلمان تم نے کافر کو بشر پہ آپ کا احسان ہے غریب نواز اور ہو پورا آپ کے صدقے میں خواجہ اجمیر ہو پورا آپ کے صدقے میں خواجہ اجمیر جو اپنے دل میں نیک ارمان ہے غریب نواز اور نظر ہے جانبِ اجمیر ہم غریبوں کی نظر ہے جانبِ اجمیر ہم غریبوں کی تو دل سوئے شہے جیلاں ہے غریب نواز ناظرین بارگاہ حضر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کی سادت حاصل کریں گی رمشاہ ساکت تشریف لے آئیے ناظرین حضر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی پاک بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کی سادت آج ہمارے ساکت موجود تمام صناخوان حاصل کریں گے اور امید ہے کہ آپ اسی طرح ہمارے ساکت پروگرام کا حصہ بنے رہیں گے ہم اس وقت شامل کر رہے ہیں پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد انشاءاللہ محترمارم شاہ ساکت صاحبہ ہدیہ منقبت پیش کرنے گی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی محفلِ ذکرِ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پروگرام سب و خیر میں اور جہاں آج ہمارے ساکت موجود ہیں آپ سب کی حردِ لزیز و بہت پسنیدہ صناخوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں ذکرِ خواجہِ اجمیر و رحمت اللہ علیہ جاری اسواری ہے حدیہ منقبت پیش کرنے کی سادت حاصل کریں گی رمشاہ ساکت جراغی چیشت ششی آلیہ غریب نواز جراغی چیشت ششی آلیہ غریب نواز میرے حضور میرے خواجہ میرے حضور میرے پیشوہ غریب نواز 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 کام کیسا حسین منظر نواز نواز کام کیسا حسین منظر ہے ادھر غریب کڑے ہیں ادھر غریب نواز ادھر غریب کڑے ہیں ادھر غریب نواز غریب جان کر ہر ایک نے مجھ کو ڈالا ہے غریب جان کر ہر ایک نے مجھ کو ڈالا ہے تم اپنے در سے نہ ٹالو مجھے غریب نواز تم اپنے در سے نہ ٹالو ہمیں عجمیر بلا لو میرے غریب نواز میں پلپل سے رات سے گزروں تو اس طرح گزروں میں پلپل سے رات سے گزروں تو اس طرح گزروں جناب غاس ادھر ہوں ادھر غریب نواز جناب غاس ادھر ہوں ادھر غریب نواز میں گر رہا ہوں سنبھالو مجھے غریب نواز میں گر رہا ہوں سنبھالو مجھے غریب نواز برہا کے ہاتھ اٹھا لو مجھے غریب نواز برہا کے ہاتھ اٹھا لو مجھے غریب نواز میرے حضور میرے پیشوہ غریب نواز سبحان اللہ سبحان اللہ منقبت بحضور حضرت خواجہ اجمیر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی موطرمہ رمشاہ ساقب اور کیا ہی خوب بات ہے کہ نیاز و ناز کا کیسا حسین منظر ہے نیاز و ناز کا کیسا حسین منظر ہے ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز اور غریب سمجھ کر ہر ایک نے مجھ کو ٹالا ہے تم اپنے در سے نہ ٹالو مجھے غریب نواز اور میں پل سرات سے گزروں تو اس طرح گزروں میں پل سرات سے گزروں تو اس طرح گزروں جناب غوث ادھر ہوں ادھر غریب نواز بارگاہِ غریب نواز رحمت اللہ علیہ میں حدیعہ منقبت پیش کریں گی اقرہ اور عائشہ عالم خواجا تیری نگری میں آیا ہوں فقیرانا خواجا تیری نگری میں آیا ہوں فقیرانا سب کہتے ہیں اب مجھ کو جا تیرا دیوانا خواجا تیرا دیوانا خواجا تیری نگری میں دل درد کا پیکر ہے نام آپ کا لب پر ہے دل درد کا پیکر ہے نام آپ کا لب پر ہے آنکھوں میں میری خواجا آنکھوں میں میری خواجا خواجا تیری نگری میں شابوں نے بھی چھو ماغے اس صدر کو عقیدت سے شابوں نے بھی چھو ماغے اس صدر کو عقیدت سے خم آپ کی در پر ہے سب شوقت شہانا خم آپ کی در پر ہے سب شوقت شہانا خواجا تیری نگری میں ہم بھی سر ساما ہے بے بس ہیں پریشاہ ہم بھی سر ساما ہے ہم بھی سر ساما ہے ہوں ایک نظر کم پر ہوں ایک نظر کم پر ہوں ایک نظر کم پر اج میر نے جن جن کی دنیا کی بدل ڈالی اج میر نے جن جن کی دنیا کی بدل ڈالی موسیقی موسیقی خواجا گیرا کھنا خواجا خواجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ما شاء اللہ یہ سلسلہ منقبت کے ادائیگی کا جاری و ساری ہے اور اسی کے دوران کیونکہ ہمائے صاحب موجود ہیں آپ سب کی بہت جانی پہچانی مخشور و معروف اسلام ایک سکولر محترم امتیاز جاوید خاکفی صاحبہ تو ہم چاہیں گے کہ آپ کی خوبصورت الفاظ میں ہم اسوہ حضر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جان سکیں اپنے ناظرین تک کچھ خوبصورت موتی نچھاور کرتے ہوئے ان تک بھی یہ معلومات پہنچا سکیں امتیاز جاوید خاکفی صاحب آپ سے گزارش بسم اللہ شکریہ محترم ایمانان گرامی شرکائے محفل ناظرین و سامعین کیو ٹی وی کی تمام انتظامیاں میری صبح خیر کی ٹیم آپ سب کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ ان گھڑیوں میں ان لمحوں میں آپ گویا ذکر خدا میں مصروف ہیں اللہ رب العزت اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہے جہاں اللہ کے محبوب کا ذکر ہے اللہ کے پیاروں کا ذکر ہے وہاں گویا سارے کا سارا ذکر خداون دی ہے اللہ رب العزت سب پر رحمتیں اور برکتیں نشاور فرمائے اور ابھی میرا موضوع ہے محبت الہی اور سلطان الہند مرد درویش خاجہ موین الدین حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کائنات کے سارے پردوں میں ہے حسن سجایا مالک دیں آپ دائیں بائیں دیکھیں ایک خوبصورتی نظر آتی ہے ایک حسن و جمال نظر آتا ہے یہ کیوں نظر آتا ہے کیونکہ اللہ جمیل اللہ خوبصورت ہے کائنات کے سارے پردوں میں ہے حسن سجایا مالک دیں گلزار میں پھرتی تتلی پر ہے رنگ چڑھایا مالک دیں افلاق میں پھرتے سورج کو ہے نور پہنایا مالک دیں محمد نام کی صورت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد نام کی صورت ہے نور اتارا مالک نے محبوب اتارا مالک نے عربوں کھربوں درود و سلام میری ہر سانس کے ساتھ میری ہر دھڑکن کے ساتھ اپنے محبوب آقا و مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ کی آل پر آپ کے اصحاب پر آپ کے احباب پر آپ کے عاشقوں پر کہ بے شک وہ ذات کہ جس نے ان سے محبت کی وہ ادنا سے آلہ ہو گیا وہ عام سے خاص ہو گیا اور اسی محبت نے اسے کہیں سلطان الہند بنا دیا اور کہیں مرد درویش بنا دیا کہیں مرد کلندر بنا دیا بے شک اللہ حرب العزت نے اشارت فرمایا جس آیت مبارکہ سے میں نے آغاز کیا کہ کل ان کنتم تحبون الواحا فتبیونی يخببکم اللہ چونکہ میرا موضوع ہے محبت الہی اور سلطان الہند تو آج اس جہت سے اس آیت مبارکہ پر بات کرنا چاہوں گی کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ اپنے غلاموں کو بتا دیجئے یاد رکھیں جہاں کہیں کل کا لفظ آتا ہے تو گویا اللہ کوئی خاص بات کہنا چاہتا ہے اپنے محبوب کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ اپنوں کو بتائیے یہ راز کی بات ہے یہ ہر ایک کے لیے بات نہیں ہے یہ خاص لوگوں کی بات ہے فرمایا انہیں بتائیے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فتبیونی پس میری اتباہ کرو گویا اللہ نے فرمایا کہ محبت الہیہ کی علامت یہ ہے کہ اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی غلامی میں دے دو حضور کی محبت میں آجاؤ حضور کی غلامی کا پٹا ایسے گلے میں ڈالو کہ نظر آؤ کے بکے ہوئے ہو اور یاد رکھیں جب تک کوئی بکتا نہیں ہے تو اس کا مول نہیں لگتا اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کسی شاعر نے کہا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا میرے آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا تو محبتِ الہیہ کی پہلی علامت ہے حضور علیہ السلام کی محبت میں فنا ہو جانا ہم دیکھتے ہیں سلطان الہند مردِ درویش فخرِ ہندوستان فخرِ ایشیا کہیں فخرِ سرزمین کیا کہیں کہ بے شک وہ ذاتِ مبارکہ جنہیں ہم خوضہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو کس انداز سے انہوں نے اپنے آپ کو غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیا کہ جب آپ ظاہری تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ باطنی تعلیم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آپ کو اپنے مرشد جب لے کر جاتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان جالیوں کے سامنے تو ایک بڑا تاریخی جملہ ہے جو وہاں پہ خوضہ صاحب نے فرمایا جب آپ کو آپ کے مرشد نے پیش کیا اور آپ نے اپنے طرف سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا السلام علیکم یا سید المرسلین تو روایات میں آتا ہے کہ روز پاک سے آواز آتی ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ یا سلطان الہند اور جب سلطان الہند نے یہ آواز سنی تو آپ جالیوں کو پکڑ کر اس قدر روئے اس قدر روئے کہ آپ کی ہچکیاں بند گئیں اور آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا غلامِ تُو عمزئی سبب تاج دارم میرے آقا آپ کا غلام ہو گیا ہوں اسی سبب سے تاجداری مل گئی ہے ایک ظاہری بادشاہی ہے ایک باطنی تاجداری ہے یہ وہ بادشاہی ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی جو زمان و مقا سے ماورا ہو جاتی ہے یہ سلطان الہند کی بادشاہت ہے کہ آج ہم بیٹے گیا ان کا ذکر کر رہے ہیں وجہ یہ رہی کہ اللہ نے فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمُ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور یہ جو آج ہم محفلے سجائے بیٹے ہیں سلطان الہند کا ذکر کر رہے ہیں یہ کیا ہے کہ در حقیقت وہ اللہ رب العزت کا فرما ہم تجھے یاد رکھیں گے تو اللہ نے یاد رکھا اللہ نے اپنے خاص بندوں کے ذریعے اس ذکر کو باقی رکھا تو جہاں جہاں کہ سلطان الہند کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے بات ہو رہی تھی غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی دوسری مثال ابھی میری بہنوریہ پیش کر کے گئی ہیں سلطان الہند کا کلام دعوی عشق تو بہت سارے کرتے ہیں مگر ان دعویوں کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں آپ حسنات کا ایک ایک مصرہ ایک ایک شعر دوبارہ سے پڑھئے دوبارہ سے سنیے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کس محبت سے ڈوب کر وہ کلام لکھا گیا جانانِ ماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل اور میری جان میرے آقا علیہ السلام ہے میرا دل قربان ہو آپ پر میں آپ کی گلستان کا ایک بلبل ہوں قربان جائیں سلطان الہند پر کہ ایسی بلبل کہ جن کے نالوں نے آج بھی رولایا ہوا ہے زمانے کو پھر ہم بات کرتے ہیں محبت کی میرے آقا علیہ السلام کی سیرتِ مبارکہ کو اپنی آدات پہ یوں تاری کر لیتے ہیں کہ فنافر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل نظر آتی ہے آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے ذرا جہن میں لائیے کہ آپ چھوٹے سے ہیں عید کی نماز پڑھنے جا رہی ہیں راستے میں ایک یتیم بچہ نظر آتا ہے اداس بچہ نظر آتا ہے وہ نابینہ ہے آپ جا کے پوچھتے ہیں یہ بچپن کا حال ہے آپ جا کر پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی تمہیں ایسا کیا بات ہے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ تم اداس دکھائی دیتے ہو اس بچے نے کہا میرے ماں باپ نہیں ہے میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں اس لیے میں اداس ہوں سلطان الہند اپنے بچپن میں اس بچے کو لے کر گھر آتے ہیں اور اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ میرے عید کے کپڑے اس بچے کو پہنا دیجئے یہ میرے آقا علیہ السلام سے محبت ہے کہ ادھر میرے آقا علیہ السلام کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور آپ سے گھر لے کر آتے ہیں عید کے دیر اور یہ سلطان الہند کے بچپن کی بات ہے جب بچپن میں آپ اتنے باکمال ہیں تو جوانی میں کیا ہی آدم ہوگا ایسے ہی تو نہیں کہ پچانویں لاکھ غیر مسلم اس دائرہ اسلام میں آتے ہیں کیونکہ جب آپ اجمیر جا کر نعرہ حق بلند کرتے ہیں صداعہ اللہ اکبر لگاتے ہیں تو کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنا دل آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں ایک اور علامت ہے اللہ کی محبت کی کہ آپ کا مال آپ کی جان اللہ کی حوالے ہو جائے اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترا بے شک اللہ نے خرید لی مومنین سے ان کی جان ان کی مال اور ہم سلطان الہند کی زندگی پر نگاہ ڈالیں پندرہ برس کے ہیں آپ کے پاس ایک باغ اور ایک چکی ہے وہ جو اللہ سے سودا ہے وہ اللہ سے تجارت ہے کمال ہے قربان جائیے سلطان الہند پر کہ وہ باغ اور چکی فروخت کرتے ہیں جب باطنی دنیا کی وہ روشنی عطا ہو جاتی ہے تو دنیا کے اجالے دنیا کی روشنیاں مدم پڑ جاتی ہے آپ اس وقت وہ باغ اور چکی فروخت کرتے ہیں جتنا مال ملتا ہے وہ سارے کسارا غریبوں میں باٹ دیتے ہیں ایک اور مردے کلندر کھڑا ہو گیا جس نے اے اللہ تجھ سے تجارت کی اور اللہ سے جو تجارت کرتے ہیں ان کے نام کو اللہ باقی رکھتا ہے اور وہ ایسی تجارت تھی کہ آپ ہاتھ جھاڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں سنت صدیقی پر بھی عمل ہو رہی ہے میرے آقا علیہ السلام کی ادھائیات پر بھی چل رہے ہیں اور اپنی جان مال ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں رکھ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ رہے ہیں اور خواہش کیا ہے کہ فقط آپ قبول فرما لیں فقط آپ قبول فرما لیں اور پھر زندگی میں کئی بار ایسے لمحے آئے کہ دنیا نے دستک دی دنیا نے دروازہ پر دروازہ کھٹ کھٹ آیا مگر آپ نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر دنیا کی جبائش کی طرف نہ دیکھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کی ایک اور علامت مہمان نوازی ہے اور سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو خواجہ غریب نواز کیوں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دور دراز سے لوگ آتے ہیں تارک و دنیا لوگ بھی آتے ہیں غیر مسلم بھی آتے ہیں اور آپ ہر ایک کی مہمان نوازی کرتے ہیں کسی کو غزہ کی ضرورت ہے تو غزہ ملتی ہے کسی کو لباس کی ضرورت ہے تو لباس ملتا ہے کسی کو ایمان کی ضرورت ہے تو ایمان ملتا ہے کسی کو توبہ کی ضرورت ہے تو توبہ ملتی ہے مارفتِ الہیہ کا جہر ملتا ہے یہ سلطان الہند خوجہ غریب نواز کی خان کا ہے کہ ہر کوئی آتا ہے اور ہر ایک کو وہ عزت وہ اعترام ملتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں عمراء آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ کے لنگر خانے کا انتظام کیسے چلے گا آپ یہ میمان ہمارے حوالے کر دیں ہم ان کی غزہ کا اعتمام کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو یہ تو میمان اللہ نے میری طرف بھیجے ہیں کوئی غیرت مند اپنے میمان کسی اور کو بھلے دیتا ہے میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا اگر میں نے میمان آپ کو دے دیئے اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ سلطان الہند کے اس خان کاہ سے ایسا لنگر جاری ہوا جو آج تک جاری و ساری ہے اور اس میں کبھی اختتام نہیں آئے گا کیونکہ یہ محبتِ زمان و مقاہ سے ماورا ہوتی ہیں اللہ رب العزت ہمارے دل میں بھی محبتِ الہیہ کا نور عطا فرمائے عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور عطا فرمائے بہت شکریہ وما علینا اللہ البلا سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین سیرت حضر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی یہ سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ساتھ رہیے گا خوش آمدید ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں خصوصی محفلے ذکر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جہاں آج ہمارے ساتھ شامل ہے اے آر وائی کیو ٹی وی کے چمکتے دمکتے ستارے سانہ خوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقفے پر جانے سے پہلے سیرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو جاری تھی یہ وہ ذکر ہے جو ذکر بے شک ہمیں اللہ رب العزت کا قرب عطا کرتا ہے اس کے نزدیک لے جاتا ہے خوف خدا یاد دلاتا ہے اور بے شک اگر ہم وہ منزلیں تیع کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں اللہ رب العزت کا قرب دے سکتی ہیں تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ اللہ والوں کا ذکر کیا جائے ان کی سوچ ان کی فکر ان کی خدمات ان کی تمام باتوں کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے کہ میری خواہش ہو تمہیں میری تمنا تم ہو میری خواہش ہو تمہیں میری تمنا تم ہو غریب نواز میرے مل جا میرے ماوہ تم ہو چھوڑ کر جائیں کہاں در کو تمہارے اب ہم چھوڑ کر جائیں کہاں در کو تمہارے اب ہم واسطے اپنے مریدوں کے سہارا تم ہو اور آپ کی سمت مریدوں کی لگی ہیں نظریں آپ کی سمت مریدوں کی لگی ہیں نظریں بہرہا ہے جو یہاں فیض کا دریا تم ہو بارگاہ خواہش غریب نواز رحمت اللہ علیہ میں حدیع منقبت پیش کریں گی ہمارے ساتھ موجود محروف اختر بسم اللہ خواہجا میری خواہجا خواہجا میری خواہجا خواہجا ہن تم ہو جانے علی خواجہ ہندل ولی تم ہو جانے علی خواجہ ہندل ولی میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا تم ہو جانے علی یاد جو آئے تمری نگریہ یاد جو آئے تمری نگریہ چندہ کی جیسی تمری اٹریہ چندہ کی جیسی تمری اٹریہ کاہے نلی تم نے موری خبری اب تو گرپا کرو موری بنتی سنو اب تو گرپا کرو موری بنتی سنو میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا تم ہو جانے علی خواجہ ہندل ولی تم ہو جانے علی جس نے بھی تم کو دکھ میں پکارا اس کو دیا ہے تم نے سہارا اس کو دیا ہے تم نے سہارا میرا بھی دامن بھر دو خودارا موری بنتی سنو میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا تم ہو جانے علی خواجہ ہندل ولی تم ہو جانے علی عثمہ کے پیارے دکھیوں کے والی کوئی بھکاری کوئی سوالی در سے تمہارے لوٹا نہ خالی تم نے سب کو دیا صدقہ چھشتیا تم نے سب کو دیا صدقہ چھشتیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا تم ہو جانے علی خواجہ ہندل ولی تم ہو جانے علی مولا علی کے نور نظر ہو ہوں پیارے نبی کے لخت جگر ہوں پیارے نبی کے لخت جگر ہوں مجھ پہ انایت شام و سہر ہو سید محاطرم کردو 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 کرم میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا تم ہو جانے علی خواجہ ہندل ولی تم ہو جانے علی خواجہ ہندل ولی میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا تم ہو جانے علی خواجہ 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 مجھ پیا خواجہ مجھ پیا خواجہ 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 میرے خواجہ خواجہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حضر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کی پاک بارگاہ ہمیں حدیعہ منقبت پیش کر رہی تھی ہماروخ اختر یہ اسی پیاری ذات کا ذکر ہے ناظرین کے جن کی بارگاہ سے ہمیں اس جملے کا مقصد اس کے معنی سمجھ آ جاتے ہیں کہ باعدب بانصیب یہ وہی عظیم ذات ہے جو اپنے باغ میں موجود ہیں باغبانی کر رہے ہیں ایک فقیر کی آمد ہوتی ہے اور اسی عدب کا تقاضی تھا کہ آپ نے انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور اس عدب نے آپ کو بانصیب بنا دیا آپ نے علم و معرفت کی وہ منزل تیہ کی کہ اللہ رب العزت کے محبوب بندوں میں آپ کا نام شامل ہو گیا آپ سلطان الہند ہو گئے خواجہ اجمیر ہو گئے ان لوگوں کو جو بھٹکے ہوئے تھے ان کو دین کی ایمان کی دولت پہنچانے کا سبب وسیلہ ذریعہ بن گئے آپ ہی کی پاک بارگاہ میں حدیعہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی ہمارے ساتھ موجود ملی کا اختر یا خواجہ موی زہرہ کے ہسی یا خواجہ موی زہرہ کے ہسی میری بات بنی رہ جائے سرکار موری بھائیاں پکڑ لو آئی ہوں تمہرے دوار موری بھائیاں پکڑ لو آئی ہوں تمہرے دوار کیسے کہوں دکھ بپتا کوئی نہیں تیرے سوا واسطہ اے شیر خدا میری طرف چشمی اتا موری بھائیاں پکڑ لو آئی ہوں تمہار موری بھائیاں پکڑ لو آئی ہوں تمہرے دوار چشت نگر کے دولہا ولی ان کے مہاراجہ چشت نگر کے دولہا ولی ان کے مہاراجہ مکھڑے کی سندرتا جلوہ ہے مولا کا سب اہل نظر شیطائی ہے سب اہل نظر شیطائی ہے تم خواہ جائے اس ماں کے دلدار موری بھائیاں پکڑ لو آئی ہوں تمہرے دوار موری بھائیاں پکڑ لو آئی ہوں تمہرے دوار منگتا میں تم راجا میں ادنا تم آلا زرزرہ میں تم سورج قطرہ میں تم دریہا تم ساجوں نہیں دنیا میں ہسیں مجھ سا بھی نہیں کوئی نادار موری بھائیاں پکڑ لو آئی ہوں تمہرے دوار موری بھائیاں پکڑ لو مہرہ خوش آمدید ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں خصوصی محفل ذکر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سلطان الہن خواجہ خواجگان خواجہ اجمیر حضر خواجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ خصوصی ذکر یہ پیاری محفل منقبت جاری و ساری ہے اور بے شک حقیقت یہی ہے کہ منگتا میں تم راجہ منگتا میں تم راجہ میں ادنا تم عالی اور ذرہ میں تم سورج ذرہ میں تم سورج قطرہ میں تم دریا اور تم سا جو نہیں دنیا میں ہسیں تم سا جو نہیں دنیا میں ہسیں مجھ سا بھی نہیں کوئی نادار بے شک حضر خواجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا ذکر جاری و ساری ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور منقبت پیش کرنے کی سعادت خاصل فرمائیں گی ہمارے ساتھ موجود شمائلہ ناصر خان صاحبہ بسم اللہ سبحان اللہ اجمیر اجمیر کی گلی میں آ آ تاریخ دل میں خواہ جا کے روشنی تم ہی نے اندھیر میں دل کے اندھیر میں دل کے چراب محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے اندھیر میں دل کے چراب محبت کی اجمیر ؑ سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراب محبت یہ کس نے جلایا اندھیرے میں دل کے چراب محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے تصور کے سورج کی ایک ایک کرن سے نیا نور پایا سویرے سویرے لگل جس کے دین دار کی لگ رہی تھی قریب اور آیا سویرے سویرے کسی غمدہ نے جو خواجہ پیاں کو ترپ کر بھلایا سویرے سویرے خزانہ محمد کا تو ملی تھی رہی ان کو پایا سویرے سویرے اور غلط ہے کہ بازار عشق و محبت کبھی عاشقوں کے سمجھ میں نہ آیا ترامال ہے تم تو تھرے دام دے گا اتائے محمد ہے زہرات جایا قریبوں کے داتا ہے مشہور خواہ جایا کوئی ہند میں میں ان کا آسانی نہ پایا عقیدت کی منڈی کا بس رازگی ہے شاہ پڑھ کے گھر حاجتی میں لگایا عبادت کا سودہ اندھیرے اندھیرے منافع کم آیا سویرے سویرے عبادت کا سودہ اندھیرے اندھیرے منافع کم آیا سویرے سویرے اور مقدس یو سمجھی گئی مومنوں میں سہر کی تلاوت سہر کی عبادت پرشتے نمازیں سہر سن کے تقسیم کرتے ہیں بندوں میں قدرت کی نعمت نمازیں سہر میں نمازی کے سر پہ برس برسی ہے مسجد میں اللہ کی رحمت در روزہ پاک کی میرے پوجا سیان آتیوں کرتے ہیں سب کہہ کے سنت خدا نے محمد کو میراج کی شر فلک پر بلایا سبیرے سبیرے خدا نے محمد کو میراج کی شر فلک پر بلایا سبیرے سبیرے عبادت کا سودہ اندھیرے اندھیرے منافع کم آیا سبیرے سبیرے یا دیرے میں دل کی چراب محبت یہ کس نے جلایا سبیرے سبیرے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو خاجہ کا کرم ہے یہ تو خاجہ کا کرم ہے میرے خاجہ کا کرم ہے لیتے ہی نام خاجہ کا توفان ہٹ گیا لیتے ہی نام خواجہ کا توفہ نے ہٹ گیا کشتی میں میری آنکھ سمندر سمت گیا یہ تو خواجہ کا کرم ہے خواجہ کی عشق میں مجھے بتلاوں کیا ملا مرشد ملے رسول ملے اور خدا ملا یہ تو خواجہ کا کرم ہے جس وقت میں نے دوستوں خواجہ کو پکارا فورا نہیں مل گیا مجھے مشکل میں سہارا جب سے ملا ہے مجھ کو سیدھر کا اتارا پہنچا بلندیوں پہ مقادر کا ستارا یہ تو خواجہ کا کرم ہے مجھ غم زدادہ آپ نے در پر بھلا لیا دامن میں اپنے خواجہ نے مجھ کو چھپا لیا خواجہ جیسے ایک حقیر کو اپنا بنا دیا یہ تو خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضر خواجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ المعروف حضر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ناظرین آج یہ ذکر خواجہ کی پیاری محفل سجی ہے ایک وقفہ لیں گے واپس حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ کچھ اور گفتگو کچھ پیارے پیغامات امتیاز جعوید خاکوی صاحبہ کی پیاری آواز اور آپ کے انداز میں آپ تک پہنچائیں گے ساتھ رہیے گا خوش آمدید ناظرین آپ ملائزہ فرما رہے ہیں خصوصی محفل ذکر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سلطان الہند خواجہ خواجگان یقیناً آپ کی نگری کا ذکر آپ کے عصفے کا ذکر جب جب کیا جاتا ہے ایمان تازہ ہوتا ہے بہت کچھ جاننے کا موقع ملتا ہے اور کیوں نہ ملے یہ وہ پیاری ذات ہے یہ وہ پیاری ہستی ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے بتایا ہوئے تمام احکامات کو علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مل جاتے ہیں نہ صرف اس پر خود عمل کیا بلکہ لوگوں تک یہ پیغامات پہنچائے اور الحمدللہ یہ فیض کا دریہ آج تک جاری و ساری ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ایمان کی دولت سے فیضیاب ہوتے ہیں سکون قلب حاصل کرتے ہیں اور یہی نعمتیں لوٹنے کے لیے ان کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے اس خوبصورت محفل کا احتمام کیا ہے اور ذکرِ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی مزید سعادت حاصل کریں گی ہمارے ساتھ موجود آپ سب کی بہت ہی پسندیتہ سلام ایک سکولر محترمہ انتیاز جعوید خاکوی صاحبہ بسم اللہ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عربوں خربوں درود و سلام ہو نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر آپ کی آل پر آپ کے اصحاب پر آج کا چونکہ موضوع چل رہا ہے محبتِ الہیہ اور سلطان الہند قواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت ان کی تعلیمات سے کچھ سیکھنے کا موقع تھا فرمائے اور ہماری عملی زندگی میں اس محبت کی شما کی اس کی جھلک نظر آئے اس کا اکس نظر آئے اس کی تصویر نظر آئے ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں وہ رنگ نظر آئے جو سلطان الہند میں نظر آتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا کد افلاحا من زکاہا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا آج ہم دنیا کی لذتوں میں گم ہیں اور نفس ہم پر غالب آیا ہوا ہے جب ہم سلطان الہند کی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو عبادت اور ریاضت اور خدمت جو آپ نے اپنے مشید کی کی اس کی ایک بڑی لمبی فیرست نظر آتی ہے آپ جب تحصیل علم سے فارغ ہوتے ہیں روایات بتاتی ہیں کہ آپ نے قرآن فقہ عدیث تفاصیل ان سارے علوم پر جب مکمل دسترس حاصل کر لی تو آپ نے اس علم کو کافی نہ سمجھا یہ وہ راستہ ہے کہ جو اس پر چلتا ہے وہ راستے عظیم ہو جاتے ہیں وہ راہی عظیم ہو جاتا ہے وہ راہیں عظیم ہو جاتی ہیں وہ راستے کے پڑاؤ عظیم ہو جاتے ہیں اور یہ وہ راستہ ہے جس پر امام غزالی چلے جس پر مولانا روم چلے کہ علم کی ایک اپنی دنیا ہے مگر محبت و عشقی ایک اپنی دنیا اور اپنا جہاں ہیں تو جب سلطان الہند اس باطنی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ مرشد کی تلاش میں جاتے ہیں قد افلاح من زکاہ یہ وہ کامیابی ہے اس کے لیے جس نے نفس کو پاک کر لیا اور نفس کو پاکیزگی دینے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے آپ جب علوم سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ مرشد کی تلاش میں نیشہ پر پہنچتے ہیں جہاں خواجہ عثمان عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ کے پاس آپ جانوے تلمز تہہ کرتے ہیں آپ اڑھائی برس تک ایک عام طالبین کی حیثیت سے وہاں رہتے ہیں اور پھر آخر ایک دن جا کر درخواست پیش کرتے ہیں کہ مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے اور خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہین الدین میں تو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا میں تمہارا بارے گران کیسے اٹھاؤں گا تو عرض کی کہ مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے آپ رو پڑے مسجد نے آپ کو بیعت کیا اور اس کے بعد آپ نے اس انداز سے خدمت کی کہ رات رات بھر جاگ کر سرانے کھڑے رہتے تھے ظاہری کرامتیں نظر نہ آنے کی بنا پر نادان لوگ چھوڑ چھوڑ کے جاتے رہے خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ کو مگر آپ میں وہ استقامت نظر آتی ہے کہ یہی تو خدمت ہے جس نے آپ کو تاجدار بنایا ہے کشف الماجوب میں حضور داتا گجبخ چلی جویری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مشد کے وضو کروا رہا تھا میرے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا پانی کا برطن تھا اور میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے جس سے چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے تو پھر فقیروں کی خدمت کی کیا ضرورت ہے فرماتے ہیں کہ میرے مشد وضو سے جب فارغ ہوئے تو مجھے بلا لیا اب یاد رکھیں کہ یہ بات زبا پر نہیں آئی دل میں خیال آیا ہے تو اس باطنی استاد نے بلا لیا اور کہا کہ اے عثمان اللہ رب العزت جب کسی کو معرفت دینا چاہتا ہے یاد رکھیں معرفتِ الہیہ کی دولت وہ دولت ہے وہ متائے بے بہا ہے جو ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی تو ان کے استاد نے فرمایا ان کے مشد نے فرمایا کہ اے عثمان جب اللہ کسی کو دینا چاہتا ہے معرفتِ الہیہ کی دولت توبہ کا جہر دینا چاہتا ہے تو اسے فقیروں کی خدمت میں لگا دیتا ہے یہی رنگ سلطان الہند کی زندگی میں نظر آتا ہے اور عجب بات آپ دیکھیں کوئی بغداد میں ہے کوئی اجمیر میں ہے کوئی لاہور میں ہے کوئی لال شہباز کلندر کو دیکھیں کوئی سیون شریف میں ہے زبانے مختلف ہیں رنگ ایک نظر آتا ہے اور وہ ایک رنگ کیا ہے وہ اللہ کی رضا کی تلاش کا ہے وہ اللہ کی محبت کا رنگ ہے اس لیے تو اللہ نے بھی فرمایا کہ اللہ کا رنگ اس سے بہتر رنگ کوئی ہو سکتا ہے اور وہی رنگ ان نیک لوگوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے آپ نے اپنے مشد کی خدمت کی اور پھر جب آپ نیہ پر سے نکلتے ہیں وہ سفر کے لیے نکلتے ہیں تو آپ نے اپنے مشد کا سامان اپنے سر پہ رکھا اور آپ پیچھے پیچھے غلاموں کی طرح خادموں کی طرح چلتے رہے ایک جگہ رکھے تو مشد نے کہا کہ اے مہین الدین چلے جاؤ ہمارے پاس کچھ نہیں تو آپ رو پڑے آپ نے فرمایا کہ اب کسی اور در پہ صدا دیتے ہوئے شرم آتی ہے استاد محترم پھر جب ان کا کرم جوش پر آیا رحمت جوش پر آئی تو سینے سے لگایا اور اپنے علوم عطا کر دیئے معرفتِ الہیہ کا وہ بہر عطا کر دیا کہ پھر پوچھا کہ اے مہین الدین کیا نظر آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ عرش سے لے کر تہت السراء تک کوئی چیز چھپی ہوئی نہ رہی ہر چیز روشن ہو گئی ایک وہ آغاز سفر تھا جہاں دنیا کے اجالے دنیا کی روشنیاں مدم پڑ گئی تھی اور اس سفر پر نکلے تھے ایک یہ پڑاؤ آیا کہ مرشد نے جب عطا کیا تو عرش سے لے کر تہت السراء تک ہر چیز روشن ہو گئی اس کے بعد سلطان الہند کی ریاضت دیکھے ساری ساری رات ذکر الہیہ میں مصروف رہنا مسلسل روزے رکھنا اور روزے کے بعد بہت کلیل افطاری سے پاس جگہ آتا ہے کہ پانچ مسکال کی ٹکیا سے آپ افطاری کیا کرتے تھے آپ سوچتے جائیں اور کسی ایک عادت پر بھی اگر آج ہم عمل پیراہ ہو جائیں تو اللہ کی محبت کا رنگ بخدا ہماری عادات میں بھی ہمارے اخلاق میں بھی نظر آنے لگ جائے جس طرح سے انہوں نے ریاضت کی ایک طرف خدمت کی اپنے مشرق کی دوسری طرف عبادت اور ریاضت کو پکڑے رکھا پھر ایک اور رنگ جو نظر آتا ہے وہ اخلاص کا ہے ہماری محبتوں میں اخلاص نہیں ہوتا ہم اگر عبادت بھی کرتے ہیں نماز روزہ بھی کرتے ہیں تو آپ غور سے اگر اپنے ضمیر اپنے دل کا جائزہ لیں تو کہیں ہمیں عذاب قبر کا ڈر ہوتا ہے کہیں ہمیں دوزخ کا ڈر ہوتا ہے یا اگر اس سے نکل آتے ہیں تو جنت کی تمہ اور لالچ میں فسے رہتے ہیں یہ اللہ والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا دنیا کو بھی چھوڑ دیا آخرت کو بھی چھوڑ دیا اور اللہ کے ہو کر جئے یہ ہے وہ اخلاص کی دولت اگر عمل میں آ جائے تو عمل خیرے کثیر لے کر آ جاتا ہے برکت ہو جاتا ہے وہ عمل ظاہراً چھوٹا ہوتا ہے مگر اس کے دامن میں برکات کثیر ہو جاتی ہیں کسی کی مدد کرنی ہو نماز پڑھنی ہو روزہ رکھنا ہو میمان نوازی کرنی ہو یا کہیں کوئی بھی خیر کا عمل ہو اس میں اخلاص لے آئیے اخلاص کیا ہے مولا تیرے لیے یہ عمل کیا میرے آقا آپ کی خوشی کے لیے کیا آپ کی خوشی کے سوا کچھ مطلوب بھی نہیں یہی پیغام ہے سلطان الہند کی زندگی کا آپ کی تعلیمات کا اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مامی اور ہماری باطنی دنیا کو روشن فرمائے بہت شکریہ اللہ مامی اللہ مامی ناظرین یہ خوبصورہ ذکر جاری و ساری ہے فی الوقت اس پروگرام میں شامل کریں گے ایک مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیں گا بلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی محفل ذکر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سلطان الہند فقر اولیاء خواجہ خواجگان مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا ذکر جاری و ساری ہے یہ وہ پیاری ذات کے جن کے لیے بے شک جن کا بھی جتنا بھی ذکر ابلند کیا جائے وہ کم ہے کیونکہ جب جب آپ کا ذکر کیا جاتا ہے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے دل پر نور ہو جایا کرتا ہے ایمان کی دولت ہمیں مل جایا کرتی ہے خواجہ خواجگان مہین الدین خواجہ خواجگان مہین الدین جانے دل جانے جان مہین الدین آپ آل نبی ہیں آل علی آپ آل نبی ہیں آل علی زوف شان جہاں مہین الدین اور غیر ممکن کو کر دیا ممکن غیر ممکن کو کر دیا ممکن تھا یہ وصف زبان مہین الدین اور آپ کے در پہ فیض کا دریہ آپ کے در پہ فیض کا دریہ آج بھی ہے رواں اے مہین الدین حضر خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی پاک بارگاہ میں حدیعہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی آپ سب کی ہر دل عزیز سنہ خوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترمہ امبر اشرف صاحب بسم اللہ مانگلو دل کھول کر ہندر ولی سرکار ہے 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 درس خواجہ کے غریبوں کا مانگلو دل کھول کر ہندر ولی سرکار ہے دیکھتا ہوں پیرو مرشد کو میں اپنی اس طرح دیکھتا ہوں پیرو مرشد کو میں اپنی اس طرح دیکھتا ہوں پیرو مرشد کو میں اپنی اس طرح دید مرشد میرے خواجہ آپ کا دیدار ہے دید مرشد میرے خواجہ آپ کا دیدار ہے مانگلو دل کھول کر ہندر ولی سرکار ہے مجھ کو یہ احساس ہے میرے بیوارس آپ ہے مجھ کو یہ احساس ہے میرے بیوارس آپ ہے مجھ کو یہ احساس ہے میری بیوارس آخر ہے تاجدار ہند میری روح کا اقرار ہے تاجدارِ ہند میں دیل روح کا اقرار ہے مانگ لو دل کھوڑ کر ہندر ولی سرکار ہے بنجتن فانور ہے چیشتی چراغوں میں کمار بنجتن فانور ہے چیشتی چراغوں میں کمار بنجتن فانور ہے چیشتی چراغوں میں کمار میرے خواجہ کو منا حسنی حسین پیار ہے میرے خواجہ کو منا حسنی حسین پیار ہے مانگ لو دل کھوڑ کر ہندر ولی سرکار ہے مانگ لو دل کھوڑ کر ہندر ولی سرکار ہے مانگ لو دل کھوڑ کر ہندر ولی سرکار ہے مانگ لو دل کھوڑ کر ہندر ولی سرکار ہے مانگ لو دل کھوڑ کر تھی ہیں مانگ لو میں دل کھوڑ کر ہندر ولی سرکار ہے جانی ہے ہندرولی فاجہ عثمان کے جانی ہے یہ رنگ تو را ماجبیاں سب سے جدا ہے یہ رنگ تو را ماجبیاں سب سے جدا ہے اس رنگ سے چنری کو ملا نور حیاء ہے دو غاجبیاں ہم کو بھی یہ چشد نشانی ہے اے ہندرولی فاجہ عثمان کے جانی ہے گردش کسی احرات کٹے آئے سبیرا پل 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 پہ اتر آئے اجالے کب سے رہا پل پل پہ اتر آئے اجالے کب سے رہا آنکھوں سے لگا لینا ساگل کا جبانی ہے اے ہندرولی فاجہ عثمان کے جانی ہے اے ہندرولی فاجہ عثمان کے جانی ہے در بار پہ در سہتر سرکار کی رہمات سب چشتی تڑپتے ہیں کہ دیکھائیں وہ جمنات اجمیر کا ہل دل ہے اجمیر کا ہل دل ہے اے ہندرولی فاجہ عثمان کے جانی ہے اے ہندرولی فاجہ عثمان کے جانی ہے لفظوں میں کمان عشق کے ہر رنگ کو بھر کہے بھلوائی تو لے جاؤ اسی تو حب کو در پر لیکن وہاں بھولو یہی لیکن وہاں بھولو یہی عشقوں کے جانی ہے اے ہندرولی فاجہ عثمان کے جانی ہے اے ہندرولی فاجہ عثمان کے جانی ہے لینہ ہماری جنرے لینہ ہماری جنرے کو رنگ دیجئے دھانی ہے اے ہندرولی فاجہ عثمان کے جانی ہے اے ہندرولی فاجہ عثمان کے جانی ہے اے ہندرولی فاجہ عثمان کے جانی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین منقبت بحضور حضر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی بھی محترم عمبر اشرف صاحبہ اسی سلسلے میں ایک وقفہ اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سن سکیں گے مزید منقب بحضور حضر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ساتھ رہیے گا خوش آمدے ناظرین آپ ملائزہ فرما رہے ہیں خصوصی محفل ذکر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ماہی رجب المرجب کا چاند جیسے ہی سایہ فگن ہوتا ہے اللہ والے اس پیارے عظیم بندے اس اللہ کے پیارے حبیب کا نام ہمارے ذہنوں میں دستک دینے لگتا ہے وہ پیاری ذات جنہوں نے میرے پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشقی ایک ایسی شم اپنے دل میں روشن کر لی کہ آج تک اس کا نور آپ کے دربار میں حاضر ہونے والے امان کی دولت سے سر فراز ہوتے ہوئے واپس لوٹتے ہیں یہ وہ عظیم ذات ہے جن کی کرامات کا ذکر کرنا چاہے ان کی عصوہ کا ذکر کرنا چاہے ان کی صیرت کا ذکر کرنا چاہے ان کی آدات کا ذکر کرنا چاہے پیغام صرف اور صرف عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملتا ہے اللہ رب العزت سے محبت کا ملتا ہے خوف خدا کا ملتا ہے یہ وہ پیاری ذات ہے جو ہندوستان تشریف لے جاتی ہیں اس سر زمین پر تشریف لے جاتی ہیں جہاں پہلے بھی کئی اللہ والے موجود ہیں مگر اس دودھ سے بھرے پیالے میں گلاب کی طرح اپنا مقام بنا لینے والے اور تاق قیامت اس نگری کو اپنے نام سے منصوب کر لینے والی ذات سلطان الہند خواجہ خواجغان حضر خواجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ لہ کی ہے کہ بے شک یوں ہم ورد زبان مرشد کا اپنے نام کرتے ہیں یوں ہم ورد زبان مرشد کا اپنے نام کرتے ہیں اسی میں صبح کرتے ہیں اسی میں شام کرتے ہیں ہم اپنے دل سے کیسے دور جانے اپنے مرشد کو ہم اپنے دل سے کیسے دور جانے اپنے مرشد کو وہ ہوں گے اور ہی جو یہ خام خیال کرتے ہیں اور مریدان وفا کا بس یہی دستور ہوتا ہے مریدان وفا کا بس یہی دستور ہوتا ہے وہ اپنے جان و دل کو پیر ہی کے نام کرتے ہیں اور امیری اور غریبی کا نہیں ہے فرق کچھ اس میں جو سچا عشق رکھے اس کو فیض عام کرتے ہیں حضر خواجہ موین و دین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ناظرین آج ہم نے یہ خصوصی محفل ذکر خواجہ سجائی ہے امید ہے کہ آپ نے جو بھی ذکر سنا اس کو سنتے ہوئے آپ کے قلوب و ذہان ضرور منور ہوئے ہوں گے وقت آیا ہے اس پروگرام کے اختتام کر اور میں دعوت دے رہی ہوں ہمارے ساتھ موجود آپ سب کی بہت ہی پسندیدہ سنہ خوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترمہ حوریہ فہیم صاحبہ کو آپ انشاءاللہ مناقب پیش کریں گے بحضور حضر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور آپ کی بارگاہ میں اور اسی پر ہم اختتام کریں گے میں آپ کی میزبان یسرہ خان اپنی تمام ترٹیم کی جانب سے آپ کو یہ پیارا مہینہ حضر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا یہ پیارا مہینہ آپ کی نزبت بہت بہت مبارک ہو میری جانب سے فیمان اللہ ہے جہاں روشنی زندگی دم بدن ہے جہاں روشنی زندگی دم بدن میرے خواجہ پیاں تا وہ دربار ہے کھل رہے جانب زیزی کے پیٹے چکم میرے خواجہ پیاں تا وہ دربار ہے میرے خواجہ پیاں تا کرم میرے خواجہ کرم میرے خواجہ پیاں تا کرم میرے خواجہ کرم خواجہ ہندل ولی خواجہ خواجہ گاہ نازشِ آرخہ منزلِ سالکہ جس جگہ انہیں کٹھ گرا کرم گی کرم میرے خواجہ پیاں کا وہ دربار ہے میرے خواجہ پیاں کرم میرے خواجہ کرم میرے خواجہ پیاں کرم میرے خواجہ کرم ان کے در پر مٹے سب کے رن جو علم اپنے تو اپنے غیر پر پی کرم اپنے تو اپنے غیر پر پی کرم اور ہے جہاں بھر میں مشہور جس کا کشم میرے خواجہ پیاں کا وہ دربار ہے میرے خواجہ کرم میرے خواجہ کرم میرے خواجہ کرم میرے خواجہ کرم میرے خواجہ پیاں کرم میرے خواجہ 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 کرم ایک مٹا راکشتا وقت کے ہاتھ پر ایک ٹوٹا ہوا برگ تھا شاہ پر مجھ کو عالم نے جس نے کیا مہترم میرے بھاجہ پیاں کا وہ دربار میرے بھاجہ پیاں کا وہ دربار میرے بھاجہ پیاں کا وہ دربار میرے بھاجہ کا وہ دربار خواجہ 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 تیرا نام خواجہ موینو دین تُو رسول پاک کی آل ہے تُو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ اے خواجہ تیری شان خواجہ اے خواجہ تیری شان خواجہ اے خواجہ تُجھے بے کسوں کا خیال ہے تُجھے بے کسوں کا خیال ہے خواجہ خواجہ موینو دین تیرا نام خواجہ موینو دین تُو رسول پاک کی آل ہے تُو رسول پاک کی آل ہے میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ خواجہ اے نگاہ iah اے اے نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری اک نگاہ کی بات ہے تیری اک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے تیرا نام خواجہ مہینتی تیرا نام خواجہ مہینتی تو رسول پاک کی آدھ ہے